بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامعین آج ہم آپ کو کپاس کے ایک نئے کیڑے ریڈ کارٹن بگ کے مطالق بتائیں گے بیٹی کپاس کے آنے کے بعد کپاس کی منیجمنٹ میں بھی کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں بیٹی کپاس چونکہ کپاس کی چککبری سنڈی، امریکن سنڈی اور گلابی سنڈی کے لیے محصر ہیں لہذا ان کیڑوں کے خلاف کاشتار درہ زہر استعمال نہیں کرتے تھے سپرے کے ناؤنے کی وجہ سے سانوی کیڑوں کی سعداد کپاس کا ریڈ کارٹن بگ اور ڈسکی کارٹن بگ بڑھنا شروع ہو گئی اور یہ کیڑے خاص سوجوں کا مرکز بن گئے ریڈ کارٹن بگ کپاس کے پھولوں اور ٹنڈوں سے رس چوز کر نہ صرف پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے بلکہ روئی کو داگ داگ کر کے کوالٹی کو شدید متاثر کرتا ہے روئی کی کوالٹی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال ملکی ستاہ پر ارگو روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اندہ قصدی کپاس اور روئی پیدا کرنے کے لیے ساف چنائی زفیرہ اور ترسیل میں احتیاط کے ساتھ ساتھ ان کیڑوں پر کنٹرول حاصل کرنا از حد ضروری ہے ذریعی مائرین کے مطابق ان کیڑوں کے بالک اور بچے دونوں حالتوں میں سبس ٹنڈے میں اپنی سوئی داخل کر کے بیڈ کا رس چوز لیتے ہیں متاثرہ بیڈ اور روئی پر بیکٹیریا اور پنجائی کا حملہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ٹنڈا پوری طرح نہیں کھلتا اور غیر میاری روئی پیدا ہوتی ہے بیڈ پر شدید حملہ کی صورت میں تیل کے عبضہ کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح بیڈ کا اگاؤ بھی متاثرہ ہوتا گیا زیادہ نمی اور کم درجہ حراظ پر ریڈ کارٹن بگ کے حملہ بڑھ جاتا ہے اس طرح ستمبر سے نومبر تک ریڈ کارٹن بگ کے حملے کے تدارک کے لیے زیادہ موتاعت رہنے کی ضرورت ہے فصل پر ریڈ کارٹن بگ کے حملہ کے صورت میں زرعی مائرین کے مشورہ سے سپارش کردہ نیو نیکوٹینائٹ یا پائراثرائٹ گروپس کی زہریں استعمال کریں شکریہ ساجد محمود سائنٹیفک آفیسر کسیارائی ملتان